اگلا سوال ہے کہ آپ بعض اوقات اپنے دل کا غبار نکالنے کے لیے خام خواہ بزرگوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں مثال کے طور پر بول ٹی وی سے متعلق پورام میں کشف الموجوب میں امام ابو حنیفہ رحمت علیہ کے خواہ کے متعلق آپ نے تنقید کی اگر کسی لڑکی کے خواہ میں شارو خان آجی تو اس میں اس لڑکی کا کیا قصور ہے دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پراغندہ خالد میں دیکھنے والا کربلا سے متعلق خواہ آپ خود بھی بیان کرتے ہیں تو کیا یہ گستا کی نہیں ہے میرے بھائی زمین اسمان کا فرق ہے دونوں چیزوں میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے کب کہا کہ کسی لڑکی کے خواہ میں شارو خان آجائے تو اس پر کوئی شریفت ہے لیکن اگر شارو خان آجائے اور وہ اپنا فیس بک کے اوپر یہ لگا دے شارو خان کی تصویر سال لگا دے اور فقریہ بتاتی پھر ہے پھر تو لوگ اس کو ملامت کریں گے نا کہ ایک تم نے غلط چیز دیکھی اور اس کو پھر ہائلائٹ کر رہے ہو اس طریقے سے وہ کوئی اس کو اپریشیٹ کرے گا پھر اس کو سر شیطانی خواب ڈیکلیر کیا جائے گا نا رحمانی خواب تو نہیں ڈیکلیر کیا جائے گا امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں جو کشور مجوب میں خواب ہے وہ شیطانی خواب ہے وہ اللہ نے تو دکھایا ہی نہیں ہے ایک شیطانی خواب کو بیان کرنا اور اپنی فضیلت اسے ثابت کرنا اپنے بزرگ کی یہ ہے اصل میں شیطنت وہ خواب کہہ جی کشور مجوب میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کے چپٹر میں لکھا ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ قبر رسول میں اترے ہیں نبیل اسلام کی قبر سے ہڈیاں الگ الگ کر رہے ہیں استغفر اللہ اتو بولی من کل عدم میں اتو بولی ایک ہڈی کو دوسری سے جدا کر رہے ہیں تو اٹھیں ڈر گئے ابن سیرین اپنے دوست سے مشورہ کیا انہوں نے کہا اس خواب میں تو بڑی بشارت ہے آپ نبیل اسلام کی سنتوں کی حفاظت کریں گے اس میں میں نے اتراز کیا تھا کہ یہ خواب معام حنیفہ نے نہیں دیکھا اگر یہ دیکھا بھی تھا تو یہ شیطانی خواب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی تنقیز کبھی خواب میں نہیں کروا سکتا ہمارا اجماعی عقید ہے کہ نبیوں کی قبروں میں جسم سلامت ہے ابو دعود ابن ماجہ نسائی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے حیات النبی کا عقیدہ تو ہے نا برزخی ہے لیکن جسم اپنے کا سلامت ہے وہ جنتی زندگی ہے لیکن جسم سلامت ہے بلکہ صحیح بخاری میں حضرت عمر کا پاؤں بھی تقریبا سیونٹی ایرز کے بار نکلایا تھا حجر عائشہ کی دیوار گرنے سے تو اس طرح کا گستہانہ خواب اللہ تعالیٰ تو نہیں دکھا سکتا آپ نے خواب گھڑنا تھا ہم آپ کو گھڑنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں سر ہم انجین نہیں رہے انجین نہیں کر سکتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ ماں مریفہ نے خواب میں دیکھا کہ نبیل اسلام کے برطن جمع فرما رہے ہیں آپ کا آسا مبارک جمع فرما رہے ہیں آپ کے کپڑے جمع فرما رہے ہیں اور اس کی تعبیر آپ یہ کر دیتے ہیں کہ وہ نبیل اسلام کی سنتیں جمع کریں گے یہ اتنا گستہانہ خواب آپ بیان کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ جب آپ بیان کریں گے تو ہم غبار نہیں نکالیں سر ہم اپنے امان کا عظیر کر رہے ہیں غبار تو آپ کے بزرگ دین کے اوپر ڈال کے گئے ہیں اور جو آج تک کشور مجوب چھاپ رہے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں بابے نے لکھا ہوگا لیکن چھاپنے والے کو تو کہیں گے بابے نے لکھا یا نہیں لکھا تم تو لکھنا بند کرو رہا وہ جو مسند آمد سے خواب اب انہوں نے اس کے ساتھ جوڑا ہے دیکھیں نا بابوں کا دفاع اپنے بابے سارے انہوں پہنڈ دی چنگے لگ دینے نا ٹھیک ہے نا اسلامی بہن کے ہی سوال ہے نا تو اسی بھی تو اپنے بابے نے دفاع کیسے نہ کیتا ہے کہ نبیل اسلام کی حدیث کے ساتھ وہ حدیث ہے مسند آمد میں صحیح سنت کے ساتھ کہ نبیل اسلام کی وفات کے پچاس سال کے بعد یہ میں نے کربلا والی رسچ پیپر میں میری ڈالی ہے عبداللہ ابن عباس نے ایک دوپہر کے وقت خواب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پہ گرد ہے بال بکھرے ہوئے ہیں پرانگدہ حالت ہے پرانگدہ کا مطلب ہوتا ہے ڈسٹ پڑی بھی پریشان اور نہ کوئی مطلب کٹ لینا سوشتہ جو شستہ اردو ہے وہ بھی سیکھیں اور آپ کے ہاتھ میں خون کی شیشی ہے اور ابن عباس کہتے ہیں میرے باب آپ کے قربان آپ کی کیا حالت ہے تو فرمایا کہ میں صبح سے حسین انہوں نے اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں وہ گھبرا کے اٹھے انہوں نے وہ دن اور تاریخ دس محرم ایک سٹھ ہجری کی نوٹ کر لی اور ظاہرہ اس وقت کوئی کیبل نیٹورک کیا ہے انٹرنیٹ تو نہیں تھا کئی ہفتوں کے بعد خبر پہنچی کہ اسی دن نبی علیہ السلام نے جو خواب میں نظر آئے تھے ابن عباس کو سیدنا حسین کو ان کے ساتھیوں سے میں شہید کیا گیا تھا حلیہ عزباللہ تعالی تو اس خواب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خواب میں گستاخی اس میں کوئی گستاخی نہیں ہوئی ہے سر اس طرح کی تو باتیں بخاری مسلم میں موجود ہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کپڑے نہیں دھوئے جاتے تھے بخاری مسلم میں موجود ہیں اممہ عائشہ کہتی ہے بعض اوقات نبی علیہ السلام کے کپڑوں پر منی لگ جاتی تھی تو میں اس منی کو دھو دیتی تھی اور گیلی حالت میں ہی وہ چادر اور کے نبی علیہ السلام مسجد میں جایا کرتے تھے وہ یہ بتانا چاہی تھی کہ اگر آپ منی وغیرہ دھو دیں کپڑے سے تو اس کے بعد اس کا خوشک ہونا اس کے پاک ہونے کے لئے شرط نہیں ہے گیلی حالت میں ہی پاک تصور کیا جائے گا ٹھیک ہو گیا تو کیا یہ سیدہ عائشہ نے کوئی توہین کر دیا یہ تو ایک نیشنل پروسس ہے جو بیان کی ہے تو یہ گندگی دور کی نا اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب آپ غزب خیبر سے واپس آ رہے تھے تو آپ کی عادت تھی جب مدینہ شریف کی رہی پاتا تھا آپ اپنی سواری تیہ دڑھاتے تھے وہ تیہ دڑھائی تو وہ ٹھوکر کھا گی نبی علیہ السلام سیدہ صفیہ سمیت گر گئے کپڑے وغیرہ جھاڑے مٹی میں گرے پھر دوبارہ سے سوار ہوئے اب مٹی تو نبی علیہ السلام کے جسم مبارک پہ اس وقت بھی لگی ہے آپ کے بال بکھرے ہونا یعنی یہ آپ کے پریشانی کی علامت تھی کسی کے بال بکھرے ہونا اس کی کوئی گستاکی تو نہیں ہے نا یا اس کے جسم میں بٹی لگا رہا ہوں اس کی گستاکی تو نہیں وہ تو عام حالت میں بھی ہو جایا کرتا تھا لیکن نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ اقیدہ رکھنا کہ ان کی ہڈیاں قبر سے سمیت رہے ہیں اور اس میں الفاظ ہے ایک کو ایک سے الگ کر رہے ہیں اور یہی واقعہ جو ہے تذکرت العلیہ میں فرید الدین اتار نے نکل کیا وہاں جو ترجمہ کرنے والے ہیں اڈیوکی اردو لائی استخان مبارک سمیٹ رہے ہیں استخانی نظام ہوتا نہیں ہے عربی مو کہتا ہے ڈھانچے کو انہوں نے کہا میں اڈیاں لکھیا تھا کدھرے میرے ہی نہ کوئی کٹ دے سر توڑا دے وہ کرنگے ہیں ان لوگ اللہ نے فضل لال وہ مجھے ایک بھائی بتا رہے ہیں کہ وہ نا کہیں وہ یہ کشن مجوب والا جو مزار ہے نا لاور میں وہاں وہ کشن مجوب دیکھنے کے لئے کہیں چلے گئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ویڈیو دیکھی تھی نا انہوں نے کہا میں جرا نا کروس ریفرنس چیک کروں کہ واقعی کشن مجوب میں لکھا ہے یعنی یہ جو علی بھائی بیان کر رہے ہیں اور بھی کافی کچھ لکھا ہے مسئلہ سیونٹی وان بی میں وہ کہتا ہے نہیں میں گیا ادھر کئی ایک ترجمہ کشن مجوب کے پڑے ہوئے تھے میں ایک کو کھول رہا ہوں دوسرے کو کھول رہا ہوں تیسے کو کھول رہا ہوں وہ دکاندار کہندہ ہے سر کی مسئلہ تو انہوں کی دیکھ رہے ہو وہ کہتا ہے یار وہ میں ایک حوالہ کشن مجوب میں دیکھ رہا ہوں وہ کہتا ہے کدھر انجینئر اندر نہیں سٹھے ہیں تو سر انجینئر صاحب کے دنیا پہ چھوڑے جانے کے بعد اب دکاندار بھی ایجوکیٹ ہیں وہ کہندہ ہے آہ یار وہ تو واقعی ویڈیو انہیں والا بیان کیتا ہے تو تو بیچ رہے کیوں ہیں انہوں تک کشن مجوب پھر تنہوں نہیں پتا اتنے یہ ڈرے ہوئے ہیں لیکن بیچنا نہیں باندھ کر رہے ہیں کہانییں چل رہی ہیں ایک ٹکٹ میں کئی کئی مزے چل رہے ہیں تو سر اب جو کچھ اس میڈیا کی برکت سے اور ہماری ویڈیوز کی برکت سے اب تو کوئی بندہ کیا ہی نہیں سکتا ہے کہ منہوں پتا نہیں سی لگا سر یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا ہے انشاءاللہ تعالی تو انہوں توڑ پچا کے ہم آگے یعنی میں چاہتا ہوں کہ وہ جو قرآن پاہ میں اللہ تعالی ماتنہ ہے جو حلاق ہو دلیل سے حلاق ہو سورة الانفال میں اور جو زندہ رہے پھر وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے پارہ نمبر دس کے پہلے صفحے پہ یہ آیت آتی ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ حلاق ہوں تو صحیح طریقے سے حلاق ہوں کیونکہ گستاخوں سے تو ہم ہم چاہتے ہیں وہ حلاق ہوں اگر وہ حدایت قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں اگر کر لیں تو ہمارے بھائی ہیں چاہے فتح مکہ پہ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں ہمارے بھائی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بیسک اب مسلمان ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نہیں کہیں گے آپ نے کشنما جو پہلے کیوں چاپی تھی آپ پہلے یوں کہتے تھے سر ہم آپ کو اپنے سینے سے لگا لیں گے یہ نہیں کہیں گے کہ ہم سینئر مسلمان ہیں آپ جنئر مسلمان ہیں ٹھیک ہے ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ٹھیک ہوگا